سو ہے گئیس تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اس اینیمی کا نیو ایپیزوڈ ایکسپلین کروں گا تو سٹارٹنگ میں وہ ڈریکن جیچنگ کو بولتا ہے اگر تم میرے ساتھ ٹریڈ کرو گے تو پھر میں تمہیں کافی زیادہ نولیج دوں گا اور میں تمہاری پاور کو بھی کافی زیادہ بڑھا دوں گا تو پھر اس کے بعد یہ چنگ سوچتا ہے اگر میں نے اس ڈریکن کی بات نہ مانی تو پھر میں فس جاؤں گا لیکن اگر میں اس ڈریکن کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں تو پھر اس میں میرا ہی فائدہ ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈریکن بولتا ہے تم نے کیا سوچا جلدی مجھے بتاؤ تو پھر اس کے بعد وہ دونوں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ ڈریکن بولتا ہے یہ رہا تمہارا کونٹریکٹ اگر تم دس سالوں میں یہاں پر واپس نہیں آئے تو پھر تم مارے جاؤگے تو یہ بات سن کے یہ چنگ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈریکن بولتا ہے تمہیں کچھ بھی کر کے یہاں پر واپس آنا ہی ہوگا اگر تم نہ آئے تو تمہارے ساتھ بہت پورا ہوگا اب میرے سے وعدہ کرو کہ تم ضرور آوگے تو پھر اس کے بعد یہ چنگ بولتا ہے پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو میں دس سال کے اندر یہاں پر واپس کیسے آ سکتا ہوں میں اتنا بھی سٹرونگ نہیں ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے نکال سکوں تو پھر اس کے بعد وہ ڈریکن بولتا ہے اب میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا جو میں نے بول دیا تمہیں وہی کرنا ہوگا تمہیں دس سالوں کے اندر یہاں پر آنا ہی ہوگا تو یہ بات سن کے یہ چنگ بولتا ہے پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو مجھے کم سے کم بیس سال تو دو تو پھر اس کے بعد یہ چنگ بولتا ہے نہیں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے ایسی کوئی ڈیل نہیں کی تھی تو پھر اس کے بعد وہ ڈریکن اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور وہ اسے وہاں سے باہر بیچ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ایلڈر وو کو دکھایا جاتا ہے اور وہ یہ چنگ کے ماسٹر کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کے بعد سینئر ماسٹر بولتے ہیں ایلڈر وو کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ اتنی رات کو یہاں پر کیوں آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ایلڈر وو بولتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے ایریا کے اندر کوئی چھپ کر گیا ہے اور ہمیں اس وجہ سے اوڈر ملا ہے کہ ہم ہر جگہ جا کر چیک کرے کہ اتنے سارے ڈیسیپل میں سے کون اس جگہ پر گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو یہ چنگ کے اوپر شاکھ ہونے لگ جاتا ہے اور یہ بھولتی ہے یہ چنگ ماسٹر کے ساتھ گیا تھا اور یہ چنگ ابھی تک واپس نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چنگ نے ہی کچھ نہ کچھ کیا ہے تو پھر اس کے بعد ایلڈر وو بولتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کا برا نہیں مانیں گے اور پھر وہ اپنے لوگوں کو اندر جانے کا بول دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے سب لوگ اندر جا کر چیک کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ماسٹر بھی ان کے پیچھے جانے لگتی ہے لیکن سینئر ماسٹر اسے روکتے ہوئے بولتا ہے انہیں جانے دو ہمیں تو اس سے کوئی بھی فارق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے تو کچھ برا کیا ہی نہیں تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماسٹر کافی زیتہ گسے میں تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ چینگ نے ہی کچھ نہ کچھ کیا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد سب لوگ واپس آ جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں ماسٹر ہم نے سب جگہ چیک کر لیا یہاں پر سب ڈیسیپل ہیں تو پھر اس کے بعد ماسٹر بولتے ہیں ٹھیک یا پھر اگر سب ڈیسیپل یہاں پر موجود ہیں تو پھر چلو یہاں سے اور پھر اس کے بعد یہ بولتا ہے مجھے لگتا ہے ایک پرانا ڈیسیپل یہ چینگ جو پہلے اس جگہ پر رہتا تھا اور یہ بات سن کے ایلڈر وہ بولتے ہیں یہ چینگ یہ تو وہی لڑکا ہے نا تو پھر اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے جی ماسٹر یہ وہی لڑکا ہے جس کو ہم نے دھکے دے کر باہر نکالا تھا اور پھر اس کے بعد ایلڈر وہ بولتے ہیں مجھے تو وہ پہلے سے ہی پسند نہیں تھا اس لئے اسے میں نے یہاں سے نکال دیا مجھے اسے اس دن ہی مار دینا چاہیے تھا ہمارے سیکٹ کے اندر آ کر وہ ہمارا نام حراب کر رہا ہے اچھا ہوا کہ میں نے اسے یہاں سے نکال دیا ہے تو یہ سب باتیں سننے کے بعد ماسٹر کو کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتی ہیں اچھا تو تم وہی لوگ ہو جس نے یہ چینگ کو دھکے مار کر یہاں سے باہر نکالا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سیکٹ کے سارے لوگ ڈیسیپل کو کچھرا سمجھتے ہو اگر وہ لوگ تمہارے کام آتے ہیں تو پھر تم انہیں اپنے پاس رکھتے ہو ورنہ تم انہیں یہ چینگ کی طرح دھکے مار کر باہر نکال دیتے ہو مجھے لگا تھا کہ تمہارا سیکٹ کافی زیادہ اچھا ہے لیکن تم لوگ یہ کام کرتے ہو چلو اچھا ہی ہوا کہ مجھے آج یہ سا پتا چل گیا تو پھر اس کے بعد ایلڈر وہ بولتے ہیں یہ سا باتیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ یہ چینگ کہاں پر ہے اگر تم مجھے نہیں بتاؤگی تو پھر تمہیں میرا غصہ دیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد ماسٹر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے بسہ بہت ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ چینگ بھی بھاگتے ہوئے وہاں پر آ جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے ماسٹر کیا ہوا آپ اتنے زیادہ غصے میں کیوں ہیں یہاں پر ساپ کچھ ٹھیک تو ہے نا تو پھر اس کے بعد ایلڈر وہ یہ چینگ کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ چینگ کے سامنے اس کی ماسٹر آ جاتی ہے اور وہ ایلڈر وہ کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو یہ دیکھ کے ایلڈر وہ بولتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی ایسا کرنے کی تم نے ایسا کیوں کیا تو پھر اس کے بعد یہ چینگ کی ماسٹر بولتی ہے اچھا تو میرے ڈیسیپل کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تم اگر میرے ڈیسپل کے اوپر اٹیک کرو گے تو پھر میں تو یہی کروں گی تو پھر اس کے بعد ایلڈر وہ بولتے ہیں یہ ہمارے ایریا میں چھپ کے آیا تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر اٹیک کیا تو پھر اس کے بعد یہ چینگ کی ماسٹر بولتی ہے تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ چینگ تمہارے ایریا میں آیا تھا تم ایسے ہی میرے ڈیسپل کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے تو پھر اس کے بعد یہ چینگ بولتا ہے میں تو ایلڈر کے ساتھ تھا میں ان کے ساتھ سٹرار دیکھ رہا تھا تو یہ بات سن کے ایلڈر وو بولتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے سے ایسے جھوٹ بولو گی اور میں تمہاری بات کے اوپر ایسے یقین کر لوں گا تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک اور ڈیسیپل آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے ایلڈر وو میں نے ابھی ماسٹر کو دیکھا وہ سٹرار دیکھ رہے تھے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چنگاب کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں یہاں پر بیٹھ کر سٹرار دیکھ رہے تھے تو اب ایلڈر وو کے پاس کوئی بھی پروف نہیں تھا اس لئے ان لوگوں کو وہاں سے جانا پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ لوگ جیسے ہی جاتے ہیں پھر یہ چنگ کی ماسٹر اس کے کان پکڑتی ہے اور پھر یہ چنگ بولتا ہے ماسٹر میری بات تو سنیے میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ دونوں باتیں کار رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایلڈر اور یہ چنگ ہمارے ایریا میں چھپ کر آئے تھے ہمیں ایسے ہی ایلڈر کے اوپر شاک نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں چھپ کر ہمارے ایریا میں آئے تھے اب ہم شاک کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی پروف بھی نہیں تو پھر اس کے بعد وہ دونوں انڈرگراؤنڈ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر ڈیسپل پریکٹیس کار رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ڈے وہ تھری سیکٹ کمپوٹیشن سٹارٹ ہونے والا تھا تو پھر اس کے بعد ایک ایک کر کر وہاں پر کافی ساری فیملی آنے لگ گئی تھی تو پھر اس کے بعد یہ چنگ کے پاس اس کا ایک دوست آتا ہے اور وہ بولتا ہے دیکھو یہ چنگ تمہیں ہماری عزت رکھنی ہوگی تمہیں اچھے سے پرفوم کرنا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو آس پاس ٹریسپل بیٹھے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اس سیکٹ میں یہ چنگ کیا کار رہا ہے یہ تو ایک بہت بڑا لوزر تھا اس سے تو ہمارے سیکٹ نے دھکے مار کر باہر نکالا تھا تو پھر اس کے بعد ایلڈر وہ بولتے ہیں ہاں یہ یہ چنگ بیکار لڑکا ہے اس لیے تو ہم نے اسے دھکے مار کر یہاں سے باہر نکالا تھا اگر یہ کام کا ہوتا تو پھر ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے تو پھر اس کے بعد یہ ایلڈر بولتا ہے یہ جو کمپوٹیشن ہے یہ تینوں سیکٹ کے ڈیسیپل کی ٹرو پاور کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس سال جو بھی ڈیسیپل جیتے گا اس کو میں یہ فیفت گریٹ کا الیکزر دینا چاہوں گا تو پھر اس کے بعد اس الیکزر کو دیکھنے کے بعد یہ ایلڈر بولتے ہیں یہ سیکٹ کافی زیادہ چلاک ہے ورنہ یہ لوگ کبھی بھی انعام کے طور پر فیفت گریٹ کا الیکزر دینے کے لیے تیار نہ ہوتے ان کو لگتا ہے کہ ان کے سیکٹ میں سب سے زیادہ پاور فول ڈیسیپل ہیں ان کے ڈیسیپل کو کوئی بھی ہرا نہیں پائے گا اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکزر ہے یہ واپس ان کے پاس ہی آئے گا تو پھر اس کے بعد ایلڈر ارینہ کے بیچ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ سب ڈیسیپل کو بولتے ہیں اب تم سب ایک ایک نمبر چونو تو پھر اس کے بعد وہ سب ڈیسیپل ایک ایک نمبر چون لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایلڈر بولتے ہیں اگر کسی ڈیسپل کو چودہ نمبر ملتا ہے تو پھر وہ بینہ فائٹ کیے اگلے راؤنڈ میں جا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سنتے ہی یہ چینگ دیکھتا ہے کہ چودہ نمبر اس سے ہی ملا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کے سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سب لوگ بولنے لگتے ہیں یہ چینگ تم تو کافی زیادہ لکی ہو تمہیں چودہ نمبر ملا اب تم بینہ فائٹ کی اگلے راؤنڈ میں جا سکتے ہو تو پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر باتیں کارہے ہوتے ہیں کہ یہ چینگ سب سے کمزور ڈیسپل ہے اس سے تو کوئی بھی آرام سے ہرا دے گا اس بار اس کے لاکھ نے اس کا ساتھ دیا اس لیے یہ بینہ فائٹ کی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ چینگ اپنے دوست کو بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون جیتے گا اور پھر اس کے بعد یہ چینگ کا دوست بولتا ہے اس معاملے میں میں کچھ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ یہ دونوں ہی فائٹنگ میں بہت زیادہ اچھے ہیں تو پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دوسرا بندہ گائب ہو جاتا ہے اور پھر وہ گائب ہو کر اس لڑکے کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ دیکھ کے سب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ چینگ اپنی آئیس کی مدد سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنک ہے اور پھر وہ اس کی ٹیکنک سیکھنے لگتا ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ چینگ اس کی ٹیکنک کو سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ چینگ بھولتا ہے مجھے اس ٹیکنک کو نوٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ ٹیکنک میرے آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ کام آئے گی تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھینکس فار واچیں